موسم نے رت بدلی تو سردی نے سلاب متاثرین کی مشکلات بڑھا دی بچے بڑے سرد موسم میں کھلے آسمان تلے شب و روز گزارنے پر مجبور ہیں متاثرین نے حکومت سے فوری امداد کی اپیل کر دی ہے جعفرہ باتھرے مصری بکٹی کی یہ ریپورٹ دیکھئے بلوچستان میں تین ماہ بعد بھی سلاب زندگان کی مشکلات کم نہ ہو سکیں سلابی پانی کی تحال نکاسی نہ ہونے سے متاثرین موسم کی تلخیاں برداشت کر رہے ہیں جعفر آباد میں سلاب سے متاثرہ لاکھوں کے باسی سرد موسم میں کھلے آسمان تلے شب و روز گزارنے پر مجبور ہیں زلہ جعفر آباد کے سیکڑ و دہات اب بھی سلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جن میں گوٹ سہراب بکٹی بھی شامل ہے تین ماہ گزرے کے باوجود سلاب زندگان کی بحالی نہیں ہو سکی متاثرین کا کہنا ہے کہ وہ ان کی آج تک دادرسی نہیں کی گئی ابھی ہمارا گھر جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں ہمارا بچے اس طرح درپندرہ روڈ کی کنارے پر پڑے ہوئے ہیں انتظامی آج تک کچھ بھی نہیں کیا نہ کسی نے ہمارے کو راشن دیا بکٹی میں سلاب سے اجڑ جانے والے لوگوں نے صوبائی حکومت سے فوری مداد کی اپیل کی ہے تاکہ وہ اور ان کے بچے سردی سے بچ سکیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ مصری بکٹی پین این جعفر آباد یہاں شامل کریں گے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا